سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آج کے ہمارے اس ماہانہ تربیتی اصلاحی پروگرام کا عنوان ہے منکرین حدیث اور ان کے اعتراضات کافی پرانا یہ فتنہ ہے اور اس فتنے کی جڑے برے صغیر میں بہت زیادہ گہری ہیں سب سے پہلے پہلی صدی میں پہلی صدی گزری ہے اس میں ایک بادشاہ گزرے ہیں حشام بن عبد الملک ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا جہم بن صفوان انہوں نے یہ فتنہ سب سے پہلے اٹھایا تھا سب سے پہلے اس فتنے میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کیا تھا اسے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے بولا اگر دیکھتا ہے تو پھر ہماری طرح دیکھتا ہے نا دیکھنا تو پھر دیکھنا ہوا تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین دیکھتا نہیں ہے کچھ اور ہے وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے اسے فتنہ انہوں نے ایک اللہ رب العالمین کی تمام صفات کے تعلق سے انہوں نے مختلف فتنے دنیا کے اندر اُبھائے اس کے بعد میں صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک فتنہ بنا خوارج کا فتنہ خوارج کے فتنے نے اسی انکارِ حدیث کے فتنے کو سامنے رکھ کر حدِ رجم کا انکار کر دیا کہ جب ایک شادی شدہ جوڑا اگر غلط کام کر لے تو شریعت کی روشنی میں اسے رجم کیا جاتا ہے رجم مطلب آدھا اسے گاڑ کر اور پتھروں سے اسے سنگسار کیا جاتا ہے یہ قرآنِ مجید میں نہیں ہے پہلے قرآنِ مجید میں یہ آیت تھی اللہ رب العالمین نے اسے ختم کرا دیا مگر اس کا حکم باقی ہے لہذا خوارج نے انکارِ حدیث کا جب فتنہ ابھارا ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے حدِ رجم کا انکار کر دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شادی شدہ جوڑے کو اس طریقے سے سزا دی جائے اور دلیل یہ بنائی کہ یہ قرآن میں نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کا انکار کرتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور فرقہ آیا محتضلہ جس کی بہت ساری خرافات اور بہت ساری رشادوانیاں ہمارے برے صغیر ہندو پاک میں پائی جاتی ہیں محتضلہ نے ایک مدہ اٹھایا کہ حدیث اگر عقل کی بنیاد پر کھری اترتی ہے تو اسے یہ حدیث مانا جائے گا لیکن اگر عقل کی قصوٹی پر ترازو پر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے عقل میں سوچ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر اس حدیث کو حدیث نہیں مانا جائے گا محسنہ آئی بہت بڑا فتنہ ہے آپ کی دماغوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا آیا کیا کیا نہیں آیا پھر کس کی عقل کو مانا جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے ان کے اوپر انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے تیرہویں صدی میں بلکل قریب میں آ گئے آپ کے تو تیرہویں صدی میں اس فتنے نے پھر دوبارہ سے سر اٹھایا اور اس فتنے کی چپیٹ میں اس بھور میں فسنے والے سر فہرست بر سغیر کی دانشوروں میں سر سید احمد خواہ ہیں جنہوں نے علی گرڈ یونیورسیٹی کی بنیاد رکھی خوبیاں ہیں مگر اس فتنہ انکار حدیث کی بھور میں پھرس لے ایک احضی دیس عالم بھی ہے عبداللہ چکڑال بھی وہ بھی اسی فتنے میں اندر گز کر اپنے ایمان سے حد دھو بیٹھے اس کے علاوہ اور ایک نام آتا ہے احمد دین سر ہندی وہ بھی اسی فتنے کے شکار ہوئے ہیں اور مشہور مورخ تاریخ منگار اسلم جراج پوری یہ بھی اسی فتنے کے شکار ہوئے ہیں ان کا نام کیوں نہیں جا رہا ہے ہاں ان کا نام کہیں آئے ہیں ان کی بیسمار کتاب ہیں لہذا ان کتابوں کو دھیان سے پڑا جائے ہیں ورنہ آپ کو پتا نہیں چلے گا کب آپ اپنے ایمان سے حد دھو بیٹھیں گے بڑے حساب سے اور بڑی دلیلوں سے کام چلائے جاتا ہے اور یہ لوگ سبھی بغیر دلیلوں کے کام نہیں کرتے ہیں دلائل ہوتے ہیں مگر صحابہ اکرام کی فہم نہیں ہوتی ہے سمجھ نہیں ہوتی ہے اور اس فتنے کی بنیاد برے صغیر میں ہندو پاک میں غلام پرویز نے منظم طریقے سے رکھی پر کہہم بات یہ ہے کہ جو قادیان شہر ہے اس سے دو غلام پیدا ہوئی ہے ایک مردہ غلام احمد قادیانی اس نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانے سے انکار کر دیا اور ایک یہ غلام ہے جس نے حدیث رسول کا انکار کر دیا اور اس کی مختلف تعویلیں اور مختلف اس کے حیلے اور بہانے لوگوں کے سامنے پیش کی مستشعقین کا نام اس سے پہلے والے ایک مرتبہ بیان میں بھی آیا تھا آپ کے سامنے مستشعقین میں مشہور ویلیم میور ایک نام آتا ہے اور ایک ہے گولڈ زہر انہوں نے باقاعدہ انکار حدیث کے معاملے میں بہت برجر کا حصہ لیا اور لوگوں کو گمراہ کیا یہ مستشعقین کے عالم دین ہے عالم دین تو نہیں کہا جا سکتا لیکن بہرحال علم رکھتے ہیں اپنا مطالعہ ہے مغر اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں احادیث کو انہوں نے مشکوک قرار دیا یہ شک کے دائرے میں ہے اور قرآن ہی اصل ہے یادہ قرآن کو پکڑا جائے اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے بشمار فتنے اٹھائے کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد نوے سال کے بعد لکھی گئی پتہ نہیں کتنے لوگ بھول گئے ہوں گے اور کتنے لوگوں نے اس میں کچھ کا کچھ ملا دیا ہوگا لہذا حدیث کی بنیادی شک پر رکھی گئی ہے شک کو کیسے مان سکتے ہیں ایسے اعتراضات انہوں نے بلند کی ہے ہمارے اصلاف میں سے سب سے پہلے امام الشافی رحمت اللہ علیہ نے ایک ار رسالہ نام سے کتاب لکھی جس کے اندر منکرین حدیث کے اثراضات کا مدلل جواب دیا گیا دسویں صدی میں ایک عالم گزرے ہیں جلال الدین سجوتی انہوں نے کتاب لکھی مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بس سنہ باقیدہ منکرین حدیث کی صحیح انداز میں خبر لی ہے اس کتاب کے اندر ایک ایک دلائل کو صحیح انداز میں اس کا پوشمارٹم کر کے قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ اور فہم کے ساتھ دلائل پیش کیے ہیں یہ کچھ تمہیدی باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی اب موضوع تھوڑا بہت آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار نیامتیں ہیں قرآن مجید من اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اور ہر نعمت اپنے آپ میں ایک اہم نعمت ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی نعمت ایسی ہے کوئی نعمت ہر نعمت اپنے آپ میں ایک اہم ہے اور اتنی ہے کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے سب سے بڑی نعمت کونسی ہے ایک سوال اپڑتا ہے قرآن مجید میں اس کا اشارہ ہے سب سے بڑی نعمت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَعَ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں اپنے کسی محبوب کے سلسلے میں تو آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت یہ سب سے بڑی نعمت ہے اسی نعمت کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اِحْدِي نَسْفِرَوْتَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ العالمین ہمیں ہدایت دے گویا سب سے بڑی دعا بھی ہدایت کی دعا ہے اور سب سے بڑی نعمت بھی ہدایت ہی کی نعمت ہے یہ ہدایت جسے مل جائے ہاں اس کا بیڑا پار ہو گیا اور جو اس ہدایت کی نعمت سے محروم ہو گیا وہ دنیا کی ساری چیزیں ملنے کے باوجود بھی کچھ نہیں پایا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ نعمت دینے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دو طریقے بتلایا ہمیں سا یہ ہدایت کی بڑی نعمت اور سب سے بڑی دعا اس کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے دو ہی طریقے بیان فرما ہے ایک تو موجودہ نبی اور ایک اس کے اوپر اترا ہوا کلام تو گویا بات سمجھ میں ایسے آئی کہ ایک تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اللہ قرآن مجید نازل ہوئی ایک تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ اسی شخصیت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس کی باتیں ہیں اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتی ان کو الگ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کو الگ کر لے حدیث کو الگ کر لے پہلے کوئی مسئلہ قرآن میں تلاش کریں گے اس کے بعد میں حدیث کو دیکھیں گے یہ ذرہ برابر تفریق بھی برداشت نہیں ہے اہلِ اسلام کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جس وقت جنت الفردوس سے نکالا اس وقت ان کو ایک باقیدہ نصیحت کی وہ نصیحت کیا تھی قُلْنَا بِتُو مِنْهَا جَمِيعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى تم جا رہے ہو یہاں سے اور زمین پر رہو گے یاد رکھنا مِنِّي هُدَى میری جانب سے ہاں ہدایت لے کر کوئی نہ کوئی پہنچے گا کیا مطلب ہے ہاں کوئی نہ کوئی رسول آئے گا پھر کیا کرنا ہے ہاں اسی رسول کی ماننی ہے بس کتنی صاف بات ہے اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ میں ہدایت کو اپنی جانب کیا ہے میری جانب سے آئے گا ایسا نہیں کہ اپنی جانب سے آجائے اور دنیا کے اندر سب سے بڑا دعویٰ یہ نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے اس سے بڑا دعویٰ دنیا کے اندر کوئی دعویٰ نہیں ہوتا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہوتا ہے کیونکہ آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میرا کانٹیکٹ اللہ رب العالمین سے ڈاریکٹ اور میں جو بولوں گا وہ بول میرا رہتی دنیا تک کے لئے قانون بنے گا اور جب بھی بولوں گا وہ سچی بولوں گا اور قانون بولوں گا لہذا اسے لکھا جائے اور اسے دستاویز بنائے جائے یہ کہنا اور یہ دعویٰ کرنا کوئی آساندہ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ قرآن اور حدیث دونوں کا بھی جدا نہیں ہوں گے اس سلسلے میں ایک دلیل دلیل اس طریقے سے ہے موتی امام مالک کی تین نمر کی حدیث ہے امام مالک انہو بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترخت فیکم امرین لن تظلو ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ امام مالک و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جب تک تم تمسکتم بہت مضبوطی سے جب تک ان کو مضبوطی سے نہیں تھامے رہو گے اگر ان کو مضبوطی سے تم نے نہیں تھاما دونوں چیزوں کو بیہیما دونوں چیزوں کو جو کتاب اللہ ہے یعنی قرآن مجید اور وہ سنت نبیہ اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تب تک آپ صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے گمراہ ہو جاؤ گے آپ ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ اپنے لئے ہدایت کا ذریعہ سمجھنا ہے اور کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے بات یہ ثابت ہوئی کہ ان دونوں چیزوں کو قرآن اور حدیث کو ہاں الگ نہیں کیا جا سکتا اور جب دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے دوسرے سے لہذا پھر دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہاں اللہ رب العالمین کا ذمہ ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا اندر ذکر کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اس بات کو سوڑا اور بڑھاتے ہیں قرآن مجید واللہ رب العالمین نے اسحاد فرمایا سور قیامہ کے اندر اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ قرآن مجید آت کو اوپر نازل کیا جا رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ہاں اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمہیں اور اس کو جمع کرنا یعنی اس کی حفاظت کرنا دفینوں کے اندر سینوں کے اندر قلم اور ذہنوں کے اندر اس سے محفوظ رکھنا قدامت تک کے لیے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعُ وَقُرْآنَ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَعُرْ اس کا بیان اس کی تشریب ہی ہمارے ذمہیں لہذا اس کا ایک لفظ اس کی ترتیب اس کا بیان اور وہ کس انداز میں پڑھا جائے گا یہ سب اللہ رب العالمین کے ذمہیں بیان کیا اس کا قرآن کا بیان قرآن تو نہیں ہو سکتا نا حدیث ہے بیان مطلب گائیڈ تشریح ڈیٹیل کیا بیان ہے اس بات کو ایک انداز مور سمجھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وحی کا ذکر کیا ہے اور وہ اس انداز میں کیا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَاب اَوْ يُرُسِلَ رَسُولًا فَيُحْيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَعَ اِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيم سورہ شورہ آیت نمبر ایک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے بات نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین سے بات نہیں کر سکتا اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَاب یا پردے کے پیچھے سے ہو سکتی ہے بات جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محر آج میں کی یا موسی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اللہ رب العالمین سے ایک پردے کی آٹھ میں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اَوْ يُرُسِلَ رَسُولًا یا میرے کسی فرشتے کے ذریعہ بات چیت ہو سکتی ہے میں کسی فرشتے کو بھیجوں اور وہ وحیل لے کر جائے اس کے ذریعہ میں کسی نسان سے بات چیت کر سکتا ہوں وحی کی کتنی قسم ہو گئی کتنے طریقے ہو گئے تین نمبر ایک وحی نمبر دو پردے کی پیچھے سے اور نمبر تین کسی فرشتے کے ذریعہ قرآن مجید وحی کی ان تین قسموں میں سے کون سی قسم میں نازل ہوا ہے تیسری قسم میں نازل ہو اَوْ يُرُسِلَ رَسُولًا ہاں ہم کسی بندے سے بات کریں گے تو ایک رسول ایک رسول یعنی فرشتے کو منتخب کر دیں گے چنندہ فرشتہ لگا دیں گے جس کے ذریعہ ہم اپنے بندے سے بات چیت کریں گے اللہ رب العالمین نے اس بات کو دوسری جگہ اس انداز میں ذکر کیا شورے شغرا کے اندر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُوحِ الْأَمِينَ اور اللہ رب العالمین دونوں جہاں کی فروردگار نے قرآن مجید کو نازل کیا نَزَلَ بِهِ الرُوحِ الْأَمِينَ روحِ الْأَمِينَ کے ذریعہ نازل کیا کس کو نازل کیا قرآن مجید کو ثابت یہ ہوا کہ اَوْ يُرُسِلَ رَسُولًا وَحِقِ جو تیسری قسم ہے اس کے ذریعہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے اور پہلی اور دوسری قسم سے کیا نازل کیا گیا کچھ سے نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے ہاں منکرین حدیث کے لئے جواب دینا بہت مشکل پڑ جائے گا وہ حدیث ہے جو پہلی اور دوسری قسم سے نازل کی گئی ہے حدیث اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کی جانب سے نہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو دلیل اس لسل میں دلیل بھی بہت ساری دلیل ہیں کہ حدیث بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اَلَا اِنِّي اُوْتِتُ الْقِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ کیا فرمایا اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلَا غور سے سنو اَلَا کا ترجمہ سنو غور سے سنو کان دھرو اس بات پر اِنِّي یقیناً بے شک اُوْتِتُ الْقِتَابَ میرے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اسی جیسی وَمِثْلَهُ اور اسی جیسی مَعَهُ اس کے ساتھ نازل کی گئی ایک چیز وہ کیا ہے ہاں حدیث پاک اور چیز نازل کی گئی آپ کو پر حدیث پاک نازل کی گئی آپ کو پر اسی لئے قرآن مجید نے اعلان کیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْلٍ يُوحَ یہ نبی اپنی خواہشات سے کبھی بولتا ہی نہیں ہے اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْلٍ يُوحَ جب بھی بولتا ہے حدیث کی وحی کی اکورڈنگ بولتا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ حدیث بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اور قرآن بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے جبکہ حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دفعہ اللہ رب العالمین کے ہوتے ہیں معانی اللہ رب العالمین کی جانب سے تھوڑا سا فرق ہے حدیث کا ایک اور فرق حدیث اور قرآن میں یہ ہے کہ حدیث کا پڑھنا ایسے عبادت نہیں جیسے قرآن مجید کا پڑھنا عبادت ہے قرآن مجید آپ پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو عبادت ہے لیکن حدیث کا پڑھنا حدیث پر عمل کرنا عبادت ہے وہ سوائے نہیں بنیادی فرق ہے تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ دونوں چیزیں جدا نہیں کی جا سکتی قرآن اور حدیث کو اور حدیث بھی جیسے اللہ رب العالمین پر قرآن مجید نازل ہوا ایسے ہی اللہ رب العالمین نے حدیث کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے منکرین حدیث کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تو حفاظت کی گئی مگر حدیث کے مطن کی حفاظت نہیں کی گئی اس اعتراض کا جواب یہ ہے کنت اکتب كل شيء اسمعیه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتنی قریش وقالوا اتکتب كل شيء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغزب والرضا فامسکت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاوما باصبعه الى فيه فقال اکتب فوالذی نفسه بیدیه ما یقرج منه الا حق رواه ابو داود في کتاب العلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھالیس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس بات کی دلیل ہے حدیث کی حفاظت کی گئی ان کا اعتراض کیا ہوتا ہے حدیث کی حفاظت نہیں کی گئی قرآن مجید کی حفاظت کی گئی لہذا حدیث میں بشمار ضعیف حدیث ہیں اور موضوع حدیث ہیں غلط حدیث کا ایک امبار ہے حدیث کی حفاظت نہیں کی گئی قرآن مجید کی حفاظت کی گئی جواب یہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو جس کو سنتا اس کو میں نوٹ کر لیا کرتا تھا اور آپ نے وجہی بجائی ارید و حفظہ کس لیے کرتا تھا میں نوٹ تاکہ میں حفظ کرلوں اسے یہ حدیث کے الفاظ کیا بطلہ رہے ہیں جو بھی آپ کے موں سے نکلتا اسے صحابہ اکرام نوٹ کر لیا کرتے تھے کس لیے ارید و حفظہ تاکہ اسے حفظ کرلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے ایک برطمہ مجیدتو کا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو نوٹ کر لیتے ہیں ایسا ہمت کیا کرو آپ ایک انسان ہیں کبھی کبھی آپ ایسی سماج کی باتیں بھی بولتے ہیں ہمیشہ حدیث سوڑے بولتے ہیں لہذا ہمیشہ نوٹ مت کیا کرو جب آپ کو لگے کہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تب نوز کر لیا کرو کس نے کہا قریش نے کس سے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی پھرانچیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکو اپنے مہن کی جانی اپنی انگلی سے اشارہ کیا اس موں کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجْ مِنُوا اللَّهَ حَقٌ اس موں سے خوشی کی حالت میں بھی اور غمی کی حالت میں بھی حق کہہ رہا کچھ نہیں نکلتا لہذا جو ملے اسے نوٹ کر لیا کرو لوگ کہتے ہیں متن حدیث کی حفاظت نہیں متن حدیث کی حفاظت کے تعلی اسے کتنی اہم دلیل ہے متن حدیث کی حفاظت ہوئی ہے اور ناکٹر مصطفی آزمی بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ ففٹی ٹو باون کے قریب صحابہ اکرام کے پاس احادیث ریٹن میں تحریری شکل میں موجود تھی باون سے زیادہ صحابہ اکرام کے پاس باقاعدہ ہاں اپنی اپنی کتابیں تھی جو جو انہوں نے حدیثیں سنی وہ باقاعدہ انہوں نے لکھ کے دستاویز میں محفوظ کر رکھتی اور اس میں بہت سارے ابو حرر رضی اللہ عنہ کے جسے صحیفے وہ دستاویز باقاعدہ مشہور بھی ہیں معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام لفتے بھی تھے حض بھی کرتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے باریاں لگا رکھی تھی کہ آپ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گے ہم بیزی ہیں چنانچہ کل میں رہوں گا آج آپ رہیں اسے شام تک کی ساری باتیں مجان کر دیں گے اتنی حدیث کی حفاظ کی گئی ہے ملکلین حدیث کا ایک اور اہم مدہ یہ ہے کہ بعض حدیثیں عقل کی خلاف ہیں اسی بات آئیتی شروع میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان سے سوال یہ کریں گے کہ کون سی عقل ہے آپ کی جس پہ تولیں گے بھئی ڈاکٹروں کی عقلہ لگے فلاسفہ کی الگے اور جو ایسی مطالعہ کرنے لگے ہیں ان کی عقل الگ ہے دانشوروں کی سائنس دانوں کی عقل الگ ہے ہر سماج کی طبقے میں مختلف عقلیں پائی جاتی ہیں کون سی عقل میعار بنے گی کہ اگر وہ عقل اس حدیث کو مان لے تو ہم حدیث مان لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدہ اس وقت بلکل ختم ہو جاتا ہے جب ہم ان سے یہ کہیں اگر حدیث کو چھوڑنے کا یہی ایک مدہ ہے کہ حدیث عقل کی بنیاد پر اگر صحیح نہ اترے تو اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا قرآن مجید کی بہت ساری آیات بھی عقل میں نہیں بڑھتی ہیں جیسے اللہ رب العالمین اشارت فرمایا قلنا یا نارکونی بردوں و سلامنا على ابراہیم اللہ رب العالمین کہ پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لئے پورا قانون چینج کر دیا گیا آپ کا کام کیا ہے جلانا مگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگر نہیں جلایا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ آپ میں کوئی آدمی رہے اور وہ جلائے نہ اسے سلامن اس کے لئے سلامتی بن جائے کیسے ہو سکتا ہے ایسا قرآن مجید کہہ رہا ہے عقل میں نہیں آ رہی بات تو کیا قرآن مجید کو نہیں مانیں گے ایسی ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نمل میں ایک بات ذکر کی ملکہ سبا کا تخت تقریبا سلیمان علیہ السلام نے پندرہ سو کلومیٹر دور سے منگوایا ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور سے آج بھی سائنس اس مقام کو نہیں پہنچ پائیے آج بھی اگر کچھ ٹرانسفر ہوتا ہے ہزاروں کروڑوں میلوں پر تو وہ حجم کی چیز نہیں ہوتی فوٹو ہو جاتا ہے ویڈیو ہو جاتی ہے آپ چاہیں کہ میری چار پائی چلی جائے امریکہ ہاں اس کا فوٹو جا سکتا ہے اس کی ویڈیو اس کی تصویریں اس کی حیتوں کیسے جا سکتی ہے مگر چار پائی چلی جائے نہیں جا سکتی آج بھی سائنس اس مقام کو نہیں پہنچ پائیے عقل کیسے تصویریں گے اس بات کو کہ ڈیڑھ ہزار کلومیٹر سے اور قرآن مجید نے کتنا شاندار اس کا جواب دیا ہے کہ سلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عفریت جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے بھی اٹھیں گے اتنے آپ اٹھیں گے اتنے میں ملکہ سوا کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا چنانکہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور صحیح آپ اگر تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آدمی تھا جن نہیں تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کتاب کے علم والے نے یہ بات ثابت کی کہ آپ پلک جھکیں طرفہ پلک جھکیں گے آپ ملکہ سوا کا ڈیڑھ ہزار کلومیٹر سے تخت بھاری بھرکہ میں باقاعدہ ہزاروں موتیاں اس میں جڑے ہوئے وہ آپ کے سامنے لکھ رکھ دوں گا آج بھی سائنس مقام کو نہیں پہنچی قرآن مجید کا انکار کر دیں گے کیا لوگ نہیں کر پائیں گے اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش ذہن کے اندر آ گئی تھی کہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا انکار کر دیں گے اور دین کو ایک کھلونا بنائیں گے لہذا آپ نے داماز سے باقاعدہ اس بات کا اعلام کرا دیا پہلے ہی علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے داماز ہیں ان سے پہلے اس بات کا اعلام کرا دیا بہت سارے لوگیں سائیں گے جو حدیثوں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھیں گے اور حدیث کا انکار کر دیں گے مختلف بہانوں سے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے آپ فرماتے ہیں لو کانت دین بالرائی لکان اسفر الخف اولا بالمسعی من اعلاہ وَقَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ رَوَاهُ عَبْدَعُدْ دین کے اندر تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ جو مسح ہوتی ہے نا خفین پر جو روین پر جو مسح ہوتی ہے چمڑے کے موزے پر تو وہ نیچے ہونی چاہیے گند کی نیچے لگتی ہے لیکن آس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نہیں یہ اوپر ہوگی عقل لڑائی جائے حدیث کے اندر تو معاملہ بالکل بکھر کر رہ جائے گا کتنی بہتن مثال دی کیا کہا لوکان الدین بالرائی اگر دین کے اندر کوئی رائے نام کی قرآس نام کی عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو پھر موزوں کے نیچے مسح کیا جاتا اسی سلسلے مگر ہم آپ کے سامنے بات رکھیں کہ منکری نے حدیث اگر عقل ہی کو مانتے ہیں تو پھر تو ان کے لئے بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا وضو جو نماز کے لئے شرط ہے وضو کا ٹوٹنا عقل میں آس تک نہیں آیا کسی کے ٹوٹتی کہیں سے اور وضو کہیں سے کیا جاتا ہے میبا سمجھیں بھائی ہاں بھائی جہاں سے ٹوٹی وہاں سے دھونا چاہیے نا مگر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں ٹوٹی کہیں سے ہو وضو جیسے ہم نے بتایا ایسی کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ وہاں سے دھولنے جہاں سے وضو ٹوٹی ایسا ہے عقل میں نہیں ہے دی بات یادہ ایسے تو منکری نے حدیث کو نماز ان کی ایک بھی نہیں ہوئی عقل میں آتی نہیں بات اس حدیث کا انکار کر دینا چاہیے ان لوگوں کو لیکن پھر جاتے ہیں لوگ اس سلسلے میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام کا کیا طرز عمل تھا دین کو سمجھنے کے لئے یہ آپ کے سامنے دو دلیلوں سے واضح کرتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے ان معاذتا قالت سألت عائشتا فقلت مابال الحیض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة فقالت حروریت انتی قلت لست بحروریت ولیکن اسأل قالت كان يصیبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواہ مسلم في کتاب الحیض سنن صحیح مسلم کے اندر روایت کتاب الحیض کے اندر موجود ہے اور تین سو پچپن نمبر اس حدیث کا نمبر ہے عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور پوچھنے لگی کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو روزے سے فرض میں نماز بڑھ کر ہے روزے میں فرائض میں نماز ایک اول درجہ کی چیز ہے اور روزہ کیا ہے تھوڑی اس سے کم درجہ رکھتا ہے لیکن ہم دین کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فرض روزوں میں اگر ہمیں ایم سی کی پریڈ آ جائے ہمیں ماہواری آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معاف کرنے کا حکم لیا اور کہا کہ روزوں کی قضا ہو جائے گی کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی میرے ایک چھوڑا سوال ہے یہ سوال کا جواب دیا جائے عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو کہا کیا تو حروریہ خاندان سے ہے کیونکہ اس خاندان کے لوگ بہت اڑکی سے سوال کرتے ہیں میں حروریہ خاندان سے نہیں ہوں فقالت اصل بس میرے ایک چھوڑا سوال تھا یہ سی عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بہت پیارا جواب فنؤمر بقضاء الصوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزی کی قضاء کرنے کا حکم دیا ہے ولا نؤمر بقضاء الصلاة اور نماز کی قضاء کرنے سے ہمیں منع کیا ہے اب ہم نہیں جانتے کیا مطلب ہے عقل لڑائی بھر حدیث میں یہی الفاظ ہے یہی جواب ہے بھر آپ چلیئے نبی نے یہی فرمایا ہے عقل میں آئے یا نہ آئے اس سے ہمیں کوئی لندن نہیں ہے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں عن زید بن اسلم عن نبیه قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول في من ربلان اليوم وکشف عن المناکب وقد اطأه الله وقد اطأ الله اسلام ونفل کفر واغله مع ذلك لا ندعو شيئا كنا نفعله على حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواوه داود في کتاب المناس فررمل باب فررمل صحیح ابو داود کا اندر روایت ایک ہزار آٹھ سو ستاسی نمبر پر موجود ہے اس حدیث میں زید بن اسلام اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ ہم نے سنا کہ یہ جو آپ حج کے اندر تواف کر رہے ہیں تو اس میں رمل ہوتا ہے رمل جانتے ہیں پہلے تین تواف میں تھوڑی سی پہلوانی چال چل لیے اور آپ کے کندے کھلے ہوئے نہ چاہیے آس صلی اللہ علیہ وسلم جب حجی کرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت آپ کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ مشرقین مکہ اپنے دلوں میں یہ بات سوچی ہوئی ہے کہ دیکھو کتنے دبلے ہو گئے ہیں کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے کیا لڑنگ ہے ہم سے یہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ذرا ان کو تھوڑا چال سل کے دکھاؤ تواف میں ہی تاکہ آپ کی چال سے ہی در جائیں یہ آپ نے صاف ارشاد فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ فیم رملہ نہیں لیا ہوں آج رمل کی کیا ذوت پڑ گی بھئی اب تو یہ علیت ختم ہو گئی نہیں مکہ کافروں سے ہی ختم ہو گئی آپ کون دیکھے گا میں لہذا ہم آرام سے چلیں یا تیز چلیں اب کیا ضرورت ہے اس بات کی عمر بن خطاب نے کہا نہیں جیسا رسول نے حکم دیا ہے ایسا ہی کرنا ہے قیامت تک چاہے ہمیں کو دیکھے یا نہ دیکھے یہ علیت موجود ہو یا نہ ہو یہ وجہ یہ ریزن پایا جائے یا نہ پایا جائے نبی کا حکم تو موجود ہے لہذا نبی کو معلوم تھا کہ بعد میں یہ شہر مکمل مومن اس میں بسیں گے اس کے باشن سے بنیں گے لہذا اس بات کا اوڈر دیا جائے کہ بعد میں رمل کی ضرورت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ عقل نہیں لڑائے جائے گی اور علت اور ریزن پایا جائے یا نہ پایا جائے چپ چاپ ہمیں مان لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے یہ سنت ہے اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ دین ہے وہ تو یہ اس بات کا جواب تھا کہ بعض حدیثیں عقل کی قسوٹی پر نہیں آتی لہذا منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا انکار کر دیا جائے منکرین حدیث سے ایک سوال ہمارا بھی ہے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کیا اللہ رب العالمین کا کلام ہے کیسے ثابت کرو گے آپ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام کیسے ثابت کریں گے آپ کہیں گے قرآن مجید میں موجود ہے کہا یہ تو دعویٰ ہے دعویٰ دلیل تھوڑا بنے گا بھئی یہ تو خود ہی دعویٰ ہے قرآن مجید کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کے طرف سے ہے دلیل تو آپ سے بہاں سے دینے ہوگی یہ تو بے وقف یہ کہ مجھ سے کوئی آدمی پوچھے کہ آپ کیا بازار رہے تھے دلیل کیا ہے کہاں میں گیا تھا یہ دلیل ہے کہ دلیل تھوڑی ہے تو بے وقف بنا رہے ہوں میں یہ تو تمہارا خود دعویٰ ہے دلیل تمہارے بہاں سے ہونی چاہیے دلیل کہاں سے ملے گی حدیث سے لہذا منکرین حدیث کی پوری بلڈنگ ڈائے جاتی ہے اقرب اس میں ابھی کاللدی خلق جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں کہاں ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہیں ہیں کہیں بھی نہیں ہیں قرآن مجید سے دلیل دینا یہ تو مقابرہ ہو جائے گا دلیل کا جواب نہیں ہوگا دعویٰ کی دلیل نہیں بنے گی اور یہ بے وقفی بھی ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو جو آپ کا دعویٰ ہے اس دعویٰ کو دلیل نہیں بنا جا سکتا دعویٰ علیہ ہوتا ہے دلیل دعویٰ سے علیہ ہوتی ہے بس سنجھ رہی ہے نا ہاں لہذا اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور بیٹھ گئے ہیں عزیز کا انکار کرنے کے لئے اسی سلسلے میں انہوں نے ایک آیت کو استعمال کیا اور بہت اہم احتراز کیا ہے آیت کیا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحْدَى سورہ قحف کیا آیت نمبر 26 ہے آیت کا ترجمہ یہ ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحْدَى کہ اللہ رب العالمین کے حکم میں حکم کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا ورنہ یہ شرک ہو جائے گا حکم کس کا چلتا ہے اللہ رب العالمین کا حدیث کو اگر مانو گے اعتراض سمجھنا پہلے حدیث کو اگر آپ مانیں گے تو یہ اعتراض لازم آئے گا کہ آپ نے قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں قانون سازی کرنے والا قانون بنانے والا دستور بنانے والا مان لیا ایک تو اللہ رب العالمین ہے جس کا حکم چلتا ہے اور ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم چلتا ہے لہذا اس آیت کی اکوڑنگ اگر آپ حدیث کو مانیں گے تو شرک ہو جائے گا ہمباس صلی اللہ علیہ وسلم آئی وَلَا يُشْرِقُ فِي حُکْمِ یہ احدہ رب العالمین کے حکم میں کسی کو شرک نہیں کہا جسکتا اس کا جواب کیا ہے اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم نبی کی حدیث کو مانیں تو پھر یہ ہے کہ نبی کا یہ بول ہے اور نبی کا یہ کام ہے اگر اس کو بھی ہم دین مان لیں قانون مان لیں تو پھر یہ قانون شرکت ہو گئی نا اللہ رب العالمین کی قانون میں اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں اس کا جواب شریعت میں موجود ہے جواب تو یہ ہے کہ یہ سوال ہی نہیں ہے جواب کیا ہے پہلا یہ سوال ہی نہیں ہے یہ سوال اس وقت بنتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب سے حدیث کہنا والا مانیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی آپ نے رب العالمین کی جانب سے جو آپ کے اوپر نازل ہوئی وہ آپ نے بیان فرمائی تو حکم پھر کس کا ہوا رب العالمین کا حکم ہوا نا تو پھر شرک پھر حکم کہاں آئے گا ایک جواب تو یہ ہے جو جواب کے دائرہ ایکار میں کمپلیٹ جواب ہے دوسرا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حق کا ماہت نمبر چوالی اس کا اندر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاقَابِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اگر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب کچھ باتوں کو گھڑ لیں لگے کس سے کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کوئی بات ہماری طرف گھڑ لیں مطلب کوئی حدیث بیان کر دیں اور اس کو ہمیں بیان نہ کیا ہو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم اس کا سیداد پکڑ لیں گے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اور اس کی شہرک کو قار دیں گے یعنی اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے اس کی شہرک کو قار دیں گے اگر وہ ہماری طرف ایک بھی غلط بات کو منصوب کر دیں اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا یہ اپنی خواہشات سے بالکل نہیں بولتا ہے جب بھی بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْجِنْ يُوَا میری جانے سے جو وصل جاتی ہے ان کی طرف اسی تعلق سے یہ گفتگو کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ حدیث کو ماننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون ساز نہیں مانا جا سکتا اور یہ اعتراض کا کمپلیٹ جواب بھی ہو گیا ایک اعتراض یہ ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکراتی ہے لہذا جس کا اندر ٹکراؤ ہو اس کو نہیں ماننا چاہیے ایسی چیز کو مانو جس میں ٹکراؤ نہیں ہے ایک جواب تو اس بات کا یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ تو قرآن مجید کا اندر بھی موجود ہے قرآن مجید کا اندر کام موجود ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُسِلَىٰ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا یہ کافرین کا کہنا ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ایک ہی ساتھ کیوں نہ نازل کر دیا یعنی تیش سال کی مدت میں یہ نازل ہوا ہے دیرے دیرے کر کے اللہ رب العالمین نے اسے ایک ہی دفعہ کیوں نہ نازل کر دیا ایک ہی دفعہ مشرقین کافروں کا کہنا کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہ کر دیا اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اِدْنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَلِتِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن مجید کو کب نازل کیا ہاں قدر والی رات میں نازل کیا کیا ہے step by step بتدریج اس کو نازل کیا ہے دونوں آیتوں میں ٹکراو ہے ٹکراو ہے نا ایک جگہ آیت میں کہ ایک ساتھ ایک رات میں نازل کیا گیا ہے دوسری آیت میں ہے کہ نہیں تیس سال کی مدد باپایدہ ایک لمبا پریڈ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے یہ تو قرآن مجیز میں اگر ٹکراو ہے تو حدیث کو اگر اس بنا پر چھوڑا جا رہا ہے تو قرآن کو بھی چھوڑ دے جائے نہیں قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا حدیث کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جو حدیث جو قرآن کے لئے فارمولہ اختیار کیا جاتا ہے ان آیتوں کو سمجھنے کے لئے وہی فارمولہ کہاں استعمال کرنا ہوگا حدیث کو سمجھنے کے لئے بھی حدیث کے لئے فارمولہ نہیں آئیں گے جو حدیث کے لئے فارمولہ ہے قرآن مجید کے لئے فارمولہ ہے وہی حدیث کے لئے بھی فارمولہ ہوگا اور فارمولہ کیا ہے دونوں کا پس منظر سمجھا جائے گا کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ اللہ بلالمین نے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر دیکھ وقت نازل کیا اور پھر وہاں سے دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل ہوا ہے کتنا آسان جواب ہے اس سلسلے میں اعتراضات بہت سارے اعتراضات تھے جو ذہن میں بھی تھے اور بعض میں نے نوٹ بھی کی ہیں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے قرآن مجید میں سب کچھ ہے لہذا جب قرآن مجید میں سب کچھ ہے تو پھر حدیث کا ماننے کی ضرورت کیا ہے اگر ہم یہ سوال آپ سے کریں قرآن مجید میں سب کچھ ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا نہیں ہے غلط ہو جائے گا جواب غلط ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہیں ہاں تب بھی جواب غلط ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا ہاں اور نام جواب نہیں دے جاتا ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے لہذا حدیث کو نامان آجائے ہم سے اگر کوئی پوچھے قرآن مجید میں سب کچھ ہے تو ہم کہیں گے اجمالاً سب کچھ ہے تفصیلن نہیں ہے اجمالاً سب کچھ ہے ہر چیز کا اشارہ دے دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر اس سلسلے میں وہ روایت آپ کے سامنے ہوئے چاہیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے یہ پوچھا کہ یہ جو بالوں کو بنانے کے سلسلے میں اور گدوانے کے سلسلے میں یہ لعنت کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو بعض عورتیں ایسی حرکتیں کرتی ہیں یہ مجھے دونوں دستیوں کے بیچ میں نہیں ملی یعنی قرآن مجید میں نے کمپلیٹ پڑھ لیا اس مسئلے کو دیکھنے کے لئے مگر قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے یہ مسئلہ پورے قرآن مجید میں مجھے کہیں نہیں ملا آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ قرآن مجید میں یہ کہاں ہے عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ حدیث میں کیا کہا قرآن مجید میں ہے ہے قرآن مجید میں اور آپ نے اس کو جھان سے نہیں پڑھا جھان سے پڑھتی تو مل گیا تھا آپ کو کہا نہیں ملا ہمیں کہا قرآن مجید میں آپ نے یہ نہیں پڑھا رسول جو تمہیں جائے اسے لے لے اور جس سے منع کرے اسے رو جاؤ تو کیا رسول نہیں دیو کہ قرآن میں ہے کہ نہیں کہا ہے قرآن میں اس کا مطلب یہ کہ صحابیات مسئلے کی تحقیق کے لئے کمپلیٹ چھان بھی ان کیا کرتی تھی اور مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے مگر اجمالاں ہے تفصیل نہیں ہے تفصیل کہاں ہے حدیث پاک کے اندر بعض چیزیں قرآن مجید میں بہت سی باریک اشارہ ہے اگر حدیث کو بلکل انکار کر دیا جائے حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے جیسے کہ وضو کا طریقہ نماز کا طریقہ زکاة دینے کا طریقہ تجہیز و تقفین کا طریقہ مجید کو کیسے نلائے جائے اس کا طریقہ یا اسی طریقے سے دادی کو نانی کو میراس میں کیا دیا جائے اور کن کن سے نکاح کیا جائے یہ ڈیٹیل بھی نہیں ہے پوری بہت مشکل پڑ جائے گا معاملہ پورا اسلام ایک کھلونا بن کر رہ جائے گا اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے اور آپ دیکھیں گے حدیث میں کہیں پر بھی کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے ایک حدیث تقریباً سو میعاروں سے سو مراحل سے گزر کر اس درجے کو پہنچتی کہ اسے صحیح کہا جائے یا غلط کہا جائے اسے ہی کہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں القمی ایک راوی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان مالکن ان نافعون ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں بیان کرنے والے کون ہیں القمی آگے کی روایت یعنی مالک نافع اور ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یہ روایت تو صحیح ہے القمی کی تحقیق کی جائے گی القمی جو بیان کرنے والے حدیث کو اس کی تحقیق کی جائے گی اگر اس کے حالات زندگی مل گئے کمپلیٹ اس کے حالات بچپن سے لے کر اور مرت وقت کے کمپلیٹ حالات کہاں کہاں کیسے کیسے رہا وہ یہ ساری چیزیں اگر مل گئی تو ٹھیک اگر نہیں ملی تو پھر یہ روایت مجھول روایت قرار پائے گی اور اگر مل گئی تو پھر دیکھا جائے گا